السلام علیکم گائز اس میں زرین خالد اور آپ مہاد ویڈاں ایم اس شو تو تیجھے اس فریڈے اور یہ میں اٹھی ہوا سارے بارہ بجے اور آج فریڈے کا دن تھا جمعہ کا دن تھا اور اس دن تو ہر کسی کو صاف سطرہ ہو کے نہا کے پاک صاف ہونا اچھی بات ہے جمعہ کے دن نہا نہ سننا تھے تو پھر بچے جو تھے وہ سکول گئے وے تھے میں نے جلدی جلدی روم کیا کلین کیونکہ کافی سپائیڈر ویبز نظر آ رہے تھے مجھے اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جنہوں پہلے مہاد کی ڈرائگن فلائے والی ویڈیو تو اس کا لنک میں آپ کو یہاں دے دوں گی وہ بھی آ گئی تھی بارش کے بعد کافی انسیکس آ گئے تھے اور میں نے خالد گئے تھے مہاد احمد کو لینے سکول تو پھر میں نے جلدی جلدی روم کلین کر لیا اور پھر میں نے جو ہے آج جو ہے وہ میں نے جب ویڈر چیک کر آ باہر تو تھی کافی گرمی اور فرائیڈے کو تو ویسے بھی ہو جاتی ہے بہت گرمی تو کافی گرمی تھی فرائیڈے کی پرپریشن ہو چکی تھی مسجد میں شیڈز وغیرہ لگ چکے تھے اور یہ تھی باہر کا ویڈر تھوڑا گرم اور بچے جو تھے وہ بس آنے ہی والے تھے میں ان کا ویڈ بھی کر رہی تھی میں نے چائے بھی بنانے رکھ دی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے نہ آئیں گے تو اس کے بعد میرا اور خالد کو تو ہونا تھا برک فاسٹ کیونکہ ہم سو رہے تھے اور یہ میں نے بچوں کے نکال دی تھے نماز کے کپڑے اور یہ میں نے نہا کے پہننے کے کپڑے کہ وہ لوگ آئیں گے تو ان کے میں کپڑے بھی ریڈی رکھوں اور یہ پھر احمد اور مہاد آ گئے تھے اور پھر جو ہے یہ آ گئے میرے مہاد چھوٹو کیوٹو اور یہ خوش تھے انہوں نے بتایا میں نے ٹیچر کے لیے ان کی بنایا تھا دیزنی کی سوفیا کی پینٹنگ کارڈ برڈی کا تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹیچر کو میں نے کارڈ دی دیا مممہ بہت اچھا تھا اگر آپ کو ہماری آٹن کرافٹ کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میں لنک یہاں پر پوسٹ کروں گی تو آپ ہمارے آٹن کرافٹ کی ویڈیوز ضرور دیکھئے گا تو باہر بہت گرمی تھی مہاد جو ہیں وہ تھکے ہوئے آ گئے تھے اور انہوں نے آتے ہی اپنے جوتے ادھر تو موزے ادھر تو ٹائی ادھر پھیکا بس برداشت نہیں ہو رہی تھی گرمی ان کو کسی بھی طرح واقعی گرمی تھی بھی کراچی کے ویڈر کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کبھی بارش ہیں تو کبھی گرمی اور یہ بھی احمد تھکے ہارے آئے مممہ کیا ولوگنگ کر رہی ہیں مممہ مجھے نہیں لیجے گا اور پھر احمد جو ہیں وہ لیڈ گئے کہ مجھے مت لیجے گا اور میرا مہاد بیبی کیوٹ بیبی آلویز ہیپی بیبی وز ویری ہیپی مہ کیوٹ بیبی تو میں نے ان لوگوں کے لیے بنائے کباب سینوچز کے لیے میں نے کباب فرائے کرنے رکھے کیونکہ ہم لوگوں کا تو تھا ناشتہ اور بچوں کا تھا لانچ ٹائم تو پھر میں نے ان لوگوں کو بنا کر دی دیا سینوچ اور ہم لوگوں نے کر لیا ریکفانس اور لانچ مکس تو یہ میں نے مہاد کے لیے سینوچ بنایا اور اگر آپ کو مہاد کی سینوچ والی ویڈیو دیکھنی تو یہاں میں آئی بٹن پر لنک ڈالوں گی تو مہاد والا سینوچ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت سیمپل اور بہت یمی بنا تھا وہ بھی اور اس میں کباب کی بھی ضرورت نہیں تھی اس میں صرف ایک بوائل ایک کی ضرورت تھی تو اگر آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہو تو ضرور دیکھئے گا اور پھر یہ میں نے مہاد کے لیے بنایا سینوچ مہاد ماشاءاللہ شوق سے کھا لیتے ہیں سینوچ تو پھر سینوچ وغیرہ کھانے کے بعد مہاد اور احمد چلے گئے تھے نماز کے لیے اور پھر وہاں سے آ کر مہاد اور احمد سو گئے تھے کیونکہ صبح سے اٹھے ہوئے تھے اور آج کیونکہ فرائیڈے تھا سیٹرڈے سنڈے آف تھا تو آج ان لوگوں نے شام میں جلدی نہیں اٹھے اور کوئی ہومورک نہیں کیا آپ سیٹرڈے کو کریں گے وہ لوگ اپنا ہومورک اور بس یہی تھی آج جنر میں میں نے بنایا تھا تاہری اور یہ میں بنا رہی ہوں تاہری تو بس آج کا یہی ہے میرا چھوٹا موٹا سا ولاغ ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور کمنٹ بھی کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہمارا بلوگ کیسا لگتا ہے اور اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ